میں ایک پولیس آفیسر کا ڈرائیور تھا شام کو ہی میری ڈیوٹی ختم ہو جاتی تھی لیکن جس دن میرے آفیسر شبیر صاحب کو کوئی ضروری کام ہوتا تو وہ مجھے اپنے پاس روک لیتے تھے آفیسر صاحب خود تو شہر میں رہتے تھے لیکن میرا گھر وہاں سے ایک گھنٹے کی مسافت پر تھا وہ عمر میں پچاس کے لگ بھگ تھے لیکن تھے بہت ایکٹیو اور ہینڈسم عموماً میں جلدی شام کوئی کام سے فارغ ہو جاتا تھا لیکن آج ایسے چو شبیر کی بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی باعث مجھے صاحب کے ساتھ ہسپتال جانا پڑا واپسی میں مجھے ایک بچ گیا تھا اس پر ستم یہ کہ بے موسم برسات بھی شروع ہو چکی تھی اس لیے سر نے کہا میں ان کی گاڑی اپنے ساتھ لے جاؤں میرا گھر ایک پسماندہ علاقے میں تھا تنگ گلیاں تھیں بس با مشکل ایک ہی گاڑی گزر سکتی تھی لیکن رات کے سناٹے میں مجھے سواری ملنا بھی مشکل تھی اوپر سے بارش کے رمجھے میں جلتل مچا دی تھی اس لیے سر کی آفر مجھے معقول ہی لگی میرے گھر والے گاؤں میں رہائش پذیر تھے میں اکیلا ہی شہر میں رہتا تھا رات کے اس پہن روڈ پر ٹرافک نہ ہونے کے برابر تھی اس لیے میں نے گاڑی کی سپیڈ بھی تیز رکھی چار پانچ میل لمبا روڈ تھا اس کے بعد ہی عبادی شروع ہوتی تھی سڑک کے اطراف صرف گھنے درخت اور چھاڑیاں تھیں سٹریٹ لائٹ بھی دھیمی سی روشنی دے رہی تھی گاڑی کی فرنٹ لائٹ کی خاصی تیز روشنی تھی میں اپنے دن بھر کی ڈیوٹی سے تھکا ہوا تھا اس لیے کوشش یہی تھی کہ جلد یہ سفر تیہ کروں لیکن بارش اب توفانی روپ اختیار کر گئی تھی میں گاڑی تیز بھگا رہا تھا کہ اچانک سے مجھے سامنے لڑکی نظر آئی این میری گاڑی کے سامنے کھڑی ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہی تھی سفید چادر میں لپٹی تھی پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ کہیں یہ بھوت یا چڑیل نہ ہو ورنہ اس انسان سڑک پر اس پہر ایک جی پی جاکتی لڑکی کا کیا کام تھا جبکہ آس پاس کوئی عبادی بھی نہیں تھی میں نے آیتل کرسی اور حفاظت کی دعائیں پڑھنا شروع کی گاڑی کی سپیڈ کچھ اور بڑھائی تاکہ جلدی سے وہاں سے گزر جاؤں اتفاق تھا کہ مین روڈ پر اس وقت میری گاڑی کے علاوہ دور دور تک کوئی ٹرافک نہیں تھا لیکن جیسے ہی میں اس لڑکی کے پاس پہنچنے والا تھا مجھے گاڑی کو زوردار بریک لگانا پڑی وہ لڑکی این میری گاڑی کے سامنے اچانک سے آ کر کھڑی ہو گئی تیز برستی بارش میں کھڑکی کے پاس آ کر میری کھڑکی کا شیشہ بجانے لگی چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی بار بار پیچھے گھنے درختوں کی جانب دیکھ رہی تھی جیسے وہاں سے کوئی آ کر اسے پکڑ لے گا خوف تو مجھے بھی بہت آ رہا تھا کہ کہیں وہ لڑکی کوئی اور ہی مخلوق نہ ہو لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے بھوت پریت نہیں لگ رہی تھی اسی لیے میں نے دل بڑا کر کے دروازہ کھولا وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی کہنے لگی خدا کے لیے میری مدد کریں وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے بار بار وہ درختوں کی اوٹ میں دیکھ رہی تھی جیسے وہاں سے کوئی باہر نکل کر اسے قتل کر دے گا کیونکہ اس کی حالت دیکھ کر میں یہی اندازہ لگا سکتا تھا کون لوگ ماریں گے کون ہے آپ میرے دل میں ابھی کہیں یہ وہم تھا کہ وہ لڑکی چڑیل نہ ہو اس لیے سب سے پہلے اس کے پاؤں کی جانب دیکھا لیکن وہ سیدھے تھے دل میں سکون کی لہر دوڑی کہ چلو جو بھی ہے ہے تو انسان وہ لڑکی اب رونے لگی تھی دیکھیں مجھے کچھ دور تک گاڑی میں لفٹ دے دیں جیسے ہی عبادی شروع ہوگی بشک مجھے گاڑی سے اتار دیجئے گا لیکن اس وقت میری جان خطرے میں ہے میں اس کی بدحواسی دیکھ کر کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا اس لیے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ دیا وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر جلدی سے بیٹھ گئی اس سے پہلے میں اس سے کوئی سوال کرتا اس کی سسکیاں شروع ہو چکی تھی لڑکی خوبصورت تھی کم عمر بھی تھی میں اکثر گاڑی میں پانی کی بوتل ضرور رکھتا تھا دس منٹ تک اس کا رونا دھونا سن کر میں نے پانی کی بوتل اپنی برابر والی سیڑ سے اٹھا کر میں اسے فرنٹ چیزے سے پیچھے دیکھ رہا تھا وہ ایک ہی گھون میں کافی پانی پیچھ چکی تھی شاید بھاگ کر مین روڑ تک پہنچی تھی اس لیے گھلا خوشک ہو رہا تھا پانی پینے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ گئی جب میں نے اسے کچھ پرسکون دیکھا تو سوال کیا کہ کون ہو تم اور تمہارا پیچھا کون کر رہا تھا میرے سوال پر وہ کچھ خبرات ہی گئی پھر من مناتے ہوئے گویا ہوئی جی میں ایک یا تین بے سہارا لڑکی ہوں والدہ تو میری بچپن میں انتقال کر گئی تھی والد شرابی اور جواری ہے پہلے پہل ماں کا زیور بیچ بیچ کر اپنا شوق پورا کرتے رہے اس کے بعد گھر کی چیزیں بیچنے لگے مجھے بھی میرے مامو کی گھر چھوڑا ہے مامو بھی غربت کی شکار تھے بس دو وقت کی روٹی کی علاوہ دینی تعلیم سے ہی مجھے اراستہ کر سکے میں نے قرآن پڑھا اور بچوں کو پڑھانے لگی بہت سے لوگ مجھے حدیہ دے جاتے جو میرے کام آ جاتا لیکن کچھ دن پہلے مجھے اببہ جی آ کر زبردستی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور میرے نکاح کا شور مچا دیا میں پریشان سی ہو گئی کہ نہ جانے کس سے میری شادی کرنے لگے ہیں رات کو میں نے اببہ کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا کہ وہ مجھے جوئے میں ہار گئے ہیں اور جس سے میرا زبردستی نکاح کروانا چاہتے ہیں وہ اچھا آدمی نہیں ہے بدماش ہے مجھے بیش دے گا اس لیے میں موں اندھیرے کھر سے نکل آئی لیکن نہ جانے اببہ کو میرے بھاگنے کی خبر کیسے ہو گئی اببہ نے اسی شخص کو میرے پیچھے لگا دیا جس سے مجھے جوئے میں ہار بیٹھے تھے میں کب سے انہی لوگوں سے بچ کر بھاگ رہی ہوں وہ میرا پیچھا کر رہے تھے وہ لڑکی روتے ہوئے بتا رہی تھی دیکھنے میں بس بیس اکیس سال کی تھی میں نے اس کا اگلا لائلہ عمل پوچھا کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یا احباب ہے تو بتا دیں میرا ارادہ تھا کہ اس تیز برستی بارش میں میں کہاں اسے عبادی کے قریب سڑک پر اتاروں گا اگر اسے کسی رشتہ دار کا معلوم ہو تو باحفاظت گھر پہنچا دوں گا لیکن وہ کہنے لگی جی نہیں میرا کوئی نہیں ہے جہاں قسمت لے جائے گی چلی جاؤں گی مجھے قرآن پڑھانا آتا ہے میں کسی کی گھر ملازمت پر لگ جاؤں گی بس آپ مجھے عبادی کے شروع میں ہی اتار دیں اس کی بات سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہونے لگی میں نے کہا رات کے اس پہر تم کہاں جاؤگی ایسا کرو میرے گھر چلو رات گزار لو پھر صبح جہاں چاہو چلی جانا میں تمہاری پیسوں سے بھی مدد کر دوں گا میں نے اخلاقا یہ بات کہی تھی لیکن وہ اسے دوسرے معنیوں میں لے گئی اور مجھ سے بولی دیکھیں میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں میں بہت شریف لڑکی ہوں آپ ایسا کریں مجھے یہیں اتار دیں وہ گھپرا کر بولی میں اس کی کیفیت سمجھ کر بولا کہ میں بھی شریف انسان ہی ہوں میرا کوئی ایسا ویسا ارادہ نہیں ہے لیکن اگر تم اس پہر کہیں بھی جاؤ گی تو ضرور کسی نہ کسی کے ہاتھوں وہ اپنی عزت گوا بیٹھو گی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا میں ایک ڈرائیور ہوں ایک پولیس آفیسر کا ڈرائیور اگر کہو تو اپنے باس سے کہہ کر تمہاری بھی مدد کروا سکتا ہوں تمہارے باپ کو اچھا سبق سکھایا جا سکتا ہے میری بات پر وہ اچھل پڑی تھی در کر کہنے لگی نہیں نہیں آپ میرے اببہ کو نہیں چانتے جھوٹی کہانیاں سنا کر مجھے ہی جھوٹا ثابت کر دیں گے وہ پھر سے رونے لگی میں نے مزید اسے کچھ نہیں کہا اور اسے اپنے گھر لے کر آ گیا اسے اپنے کمرے میں بھیج کر خود سہین میں چار پائی بچھائے لیٹ کر سو گیا اگلے روز وہ لڑکی ناشتہ کرتے ہی میرے گھر سے چلی گئی میں بھی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا شام کو واپس آیا تو گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا پورا گھر صاف تھا مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا تھا لیکن گھر میں آہٹو کی آواز بھی سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے جیسے گھر میں کوئی موجود ہو پہلا شبہ مجھے کسی چور کا ہوا لیکن اگر چور ہوتا تو گھر کا ہشر اور بگاڑ دیتا یوں صاف صفائی نہیں کرتا کچن گھر کے بالکل آخری کونے میں تھا اور آہٹو کی آواز وہی سے آ رہی تھی جب میں وہاں پہنچا تو وہ لڑکی کھانا بنا رہی تھی مجھے حیرت ہوئی کہ یہ گھر کے اندر کیسے داخل ہوئی دروازہ تو لوگ تھا میں نے اسے پوچھا کہ تم تو جا چکی تھی واپس کیوں آئی ہو اور آئی کہاں سے دروازہ تو لوگ تھا وہ خفت سے مجھ سے نظرے چھرا کر بولی مجھے ڈر لگنے لگا تھا جب میں مین روڈ پر پہنچی تو دو آدمی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے میں ڈر گئی اس لیے واپس آ گئی وہ کھانے کی کڑھائی میں چمچہ ہلانے لگی میں اس کے پاس چا کر کھڑا ہو گیا میں نے اسے پوچھا اندر کیسے آئی تم میری بات پر وہ ذرا سی شرمندہ ہوئی پھر بولی وہ دروازہ پھلانگ کر اندر آئی ہوں اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا دیکھنے میں وہ نازک سی لڑکی تھی میری حیرت دیکھ کر بولی اپنے گھر سے بھی ایسے ہی دیوار پھلانگ کر باہر نکلی تھی بچپن میں بھی گاؤں میں چھتے بہت پھلانگی تھی اس لیے مجھے پریکٹس ہے میرے ذہن میں اٹنے والے خجھے کا اس نے برجستہ جواب دیا میں نے کھانا کھایا اس کے ہاتھوں کا ذائقہ لا جواب تھا میں کھانے کے بعد سہن میں اپنی چار پائی بچھاتے ہوئے یہ سوچنے لگا یوں تو میں اس لڑکی کے ساتھ ایک کھر میں نہیں رہ سکتا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سلیکہ مند بھی تھی میں چار پائی پر لیٹنے لگا تو وہ میرے لئے چائے بنا کر لے آئی اس لڑکی نے چادر میں اپنا وجود تو میں انسان جس میں شیطانی خیالات ایسے موقع پر خوب حاوی ہوتے ہیں میں نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور اسے کہا کہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اچھی طرح لوگ کر کے سوئے تاکہ مجھ پر شیطان حاوی نہ ہو سکے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور شاید سو گئی مگر میری نیندے اڑ گئی تھی صبح تک میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لڑکی شریف ہے نکاح کر لینے میں کوئی حرش نہیں صبح فجر کے بعد اس کی تلاوت کلام پاک سن کر میرا دل چاہا میں اس کی تلاوت سنتا رہوں بڑی خوش الہانی سے پڑھ رہی تھی جب صبح ناشتے کی دوران میں نے اسے اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ رونے لگی کہنے لگی یہ تو میرا اس پر احسان ہوگا ورنہ ایک بے سہارا لڑکی کا عزت کے ساتھ اکیلے رہنا تو بڑا مشکل ہے برحل وہ رضا مند تھی میں بھی مطمئن ہو گیا شام کو فون کر کے امی سے کہا کہ بوز نے اپنی خواہش پر میرا ایک جگہ رشتہ تیہ کر دیا ہے آج میرا نکاح ہے امہ نے بوز کا سن کر کچھ نہیں کہا شام کو مجھے پتا چلا کہ لڑکی کا نام آمنہ ہے آمنہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی پنج وقتہ نمازی اور تحجد گزار تھی اسے پا کر تو مجھے لگا زندگی اب مکمل ہو چکی ہے بس اپنی تنخواہ مجھے اب اور بھی کم لگنے لگی تھی لیکن آمنہ نے کبھی شکایت نہیں کی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اتنی کم تنخواہ میں گزارہ کیسے کر لیتی ہے کھانے میں وہ ہمیشہ میرے سامنے اچھی چیزیں ہی رکھتی میں روز ہی کھانے میں کبھی قیمہ کبھی گوشت دیکھ کر حیران ہوتا میں نے آمنہ سے پوچھا کہ تم اتنی کم تنخواہ میں یہ سب بنا کیسے لیتی ہو وہ پہلے تو مسکرائی کی مدد ہو جاتی ہے کبھی جائے نماز کے نیچے سے اسے پیسے مل جاتے ہیں تو کبھی قرآن کے اندر سے پہلی بار مجھے اس کی بات نہ جانے کیوں جھوٹی لگی ایسا بھی کیا یقین لیکن میرا یقین اس وقت پختہ ہو گیا جب شادی کے ایک ماں بعد ہی میں نے ایسا ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں دنگ سا رہ گیا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا سر شبیر مجھے آج کل اسر کے بعد ہی چھٹی دے دیتے تھے کہتے تھے کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے جاؤ بیوی کے ساتھ وقت گزارو میں اسر کے وقت گھر کے لئے نکل جاتا لیکن گھر پہنچتے مغرب ہو جاتی اسر مسجد میں پڑھ کر جب میں گھر لوٹا تو سہن میں راشن رکھا ہوا تھا جس نے آٹا گی گوشت ایسی اشیاء تھی لیکن آمنہ نماز میں مشغول تھی پہلے تو مجھے آمنہ پر حیرت ہوئی یہ سب سمان اس کے پاس آیا کہاں سے آمنہ نے سلام پھیرا تو میں نے اس سمان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا ہے آمنہ شاید موہی موہ میں کچھ ورد کر رہی تھی اس لئے کچھ نہیں بولی اپنے ہاتھوں کو پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیڑنے لگی پھر مجھ پر پھونکنے لگی میں تیوری چڑھائے اسے دیکھ رہا تھا اس نے جائے نماز کے نیچے سے پیسے نکال کر مجھے پکڑا دئیے پانچ ہزار کے کئی نوٹ تھے میں کبھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا تو کبھی ان نوٹوں کو آمنہ مسکرانے لگی کہنے لگی کہ پیسے رکھ لیں کہنے لگی یہ راشن اور پیسے کوئی نیک بندہ خدا کا میرے دروازے پر دستک دے کر رکھ جاتا ہے جب میں دروازہ کھولتی ہوں کہتا ہے آپ یہ رکھ لیں اور ہمارے لئے دعا کیا کریں اور وہ رکھ جاتا ہے آمنہ وہ سمان اندر لیاتی تو اس سمان میں کیش پیسے بھی ہوتے شاید میرے رب کی مدد ہے یہ کیش آپ رکھ لیں آتف میں ان پیسوں کا کیا کروں گی اگر میں یہ سب چیزیں اور پیسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو ضرور جھوٹ سمجھتا میرے دل میں اس کی محبت اور قدر بڑھنے لگی میں اس پر اتبار کرنے لگا اب تو ہمارے گھر میں اسائشیں آنے لگی تھی میرے آفیسر نے بھی میری تنخواہ بڑھا دی تھی میرے لیے آمنہ خوش نصیب ثابت ہوئی تھی میری محبت اس کے لیے دن بدن بڑھنے لگی بدلے میں وہ بھی میرا بہت خیال لگتی تھی محبت کا جواب اس نے محبت اور چاہت سے دیا گھنٹوں ہم باتیں کیا کرتے وہ مجھ سے پورے دن کی روٹین پوچھا کرتی اور اپنی روز کی روٹین بتاتی انسان کے اندر ہمیشہ سے بہتر سے بہترین کی چاہ بڑھتی رہتی ہے میں وہ پیسے جمع کرنے لگا جو آمنہ کو کوئی خدا کا بندہ دے جاتا تھا تاکہ اپنا گھر خرید سکوں میں نے آمنہ سے کہا کہ وہ دعا کرے اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے کہ میں اپنا گھر خرید سکوں ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ گھر کے سہن میں کوئی پیسوں سے بھرا بیک پھینک گیا جب میں نے بیک کھول کر دیکھا تو پندرہ لاکھ تھے کہ جس کھر میں ہم رہ رہے تھے اس کی قیمت بھی اتنی ہی تھی میرا یقین آمنہ کی دعاوں پر پختہ ہونے لگا وہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی تھی میں نے پہلی فرصت میں گھر خرید لیا اور خود آمنہ سادہ سے لباس میں رہتی زیادہ تر آنکھیں بند کیے وظائف کرتی رہتی اکثر شبیر سر مجھ سے فون پر اپنے کیس ڈسکس کرتے رہتے تھے اندرون ملک بہت سے ایسے گروہ کے بارے میں بات چل رہی تھی جو ہمارے ملک کی ہی جڑے کھوکلی کرنے کے لیے چند سکھوں ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے ان میں سے ایک گروہ ہمارے ملک میں نشر کی سمگلنگ کر رہا تھا سر شبیر کو کچھ شہادتیں وصول ہوئی تھی اس لیے وہ چند دنوں میں اس گروہ پر حملہ کر دیں گے میں نے سوچا سر نے جب بھی حملہ کیا ہے دشمنوں کا موں ہی توڑا ہے وہ ایک اماندر آفیسر تھے ملک کی خاطر جان دینے والے اور جان لینے والے لیکن پچھلی بار ان کا آپریشن خالی گیا تھا اس گروہ کے لوگ موقع پر ہی فرار ہو گئے تھے میں نے آمنہ سے کہا کہ وہ دعا کرے سر شبیر کا آپریشن اس بار کامیاب رہے اور یہ بھی کہ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں کیونکہ گاڑی میں ہی ڈرائیف کرتا تھا اس لیے وہ گھر کا دروازہ رات کو بند کر لے آمنہ میرے لیے بہت فکر مند رہ تھی بار بار مجھ پر آیتل کرسی پڑھ کر پھونکنے لگی اس کی یہی فکر مجھے اس کی طرف حد درجہ مائل کرنے لگی تھی سر شبیر کے پاس پکی خبر تھی کہ وہاں سمگلنگ ہو رہی ہے ہم لوگ وقت مقررہ پہ پہنچے تھے جس جگہوں کی نشاندہی کی گئی تھی وہاں سر اور ان کی ٹیم بھی گئے تھے اس سے پہلے کہ سر ان پر حملہ کرتے انہوں نے سر کی ٹیم پر حملہ کر دیا سر اس میں زخمی ہو گئے ان کے بازو پر گولی لگی وہ لوگ بھاگ گئے یہ میشن بری طرح سے فیل ہو گیا تھا بس شکر ہے کہ سر کی جان بچ گئی میں سر کو فوراں ہسپتال لے گیا بہت سے الکار بھی وہاں پہنچ گئے سننے میں یہی آیا کہ ان کی این وقت پر مخبری ہوئی تھی میں رات پھر سر کے پاس ہی بیٹھا رہا سر کو سنبھالنے میں لگا رہا ان کا خون میری شرٹ پر لگ چکا تھا صبح سر ہوش میں آئے تو میری جان میں جان آئی تھی جب میں گھر پہنچا میری یوں خون سے رنگی شرٹ دیکھ کر آمنہ فکرمندی سے پوچھنے لگی کہ مجھے کیا ہوا ہے میں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں بس سر کو گولی لگ گئی ہے لیکن وہ بھی خطرے سے باہر ہیں آمنہ یہ سن کر خوش ہو گئی اور پھر کہنے لگی چلو شکر ہے سر کی جان بچ گئی میں نے کہا ہاں یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا چند ماہ بعد مجھے یہ خوش خبری بھی مل گئی کہ میں باپ بننے والا ہوں آمنہ یہ سن کر کچھ چپسی ہو گئی تھی لیکن میری خوشی قابل دی تھی لیکن اس کا اترا چہرہ دیکھ کر میں نے اس سے وجہ پوچھی کہنے لگی اسے اپنی والدہ کا وقت سوچ کر ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں وہ بھی ماں بنتے ہوئے مر نہ جائے میں نے اسے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو اب میں آمنہ کا بہت خیال رکھنے لگا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا وہ گم سمسی رہنے لگی میں نے اسے کہا تم اللہ کی نیک مندی ہو تمہارا اللہ پر یقین اتنا پختہ ہے پھر کیوں گھبرا رہی ہو اللہ سے مدد مانگتی رہو اللہ فوراں سے تمہاری دعا سن لیتے ہیں پھر کیوں پریشان ہو ایک سال بیٹھ گیا بس چندی دنوں میں میرے گھر میں بھی ایک ننہ منہ سا مہمان آنے والا تھا ان دنوں خوشی سے میرے پیر زنین پر نہیں ٹک رہے تھے میں نے بچے کی خوب ساری شاپنگ کی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن کرنا پڑے گا میرے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے پھر میں نے قسطوں پر گاڑی بھی بک کروالی مجھے یہی تھا اس بار بھی آمنہ کی وہ لوگ مدد کریں گے تو پیسے آئیں گے تو میں گاڑی کی قسطیں بھروں گا لیکن آمنہ اور اب ایک نیا خرچہ آپریشن کا تھا اس لیے یہ سوچتا رہا کہ اب کیا کروں بس مجھے ایک یہی ترکیب سجی کہ میں بھی اس بار اللہ سے مدد مانگتا ہوں آمنہ کی نیک نامی پورے محلے میں مشہور ہے ظاہر ہے جو بھی آدمی اس کی مدد کرتا تھا وہ اب بھی کر دے گا اگر میں برکہ پہن کر سہن میں بیٹھ جاؤں تو میری مدد بھی ضرور ہو جائے گی انہیں کیا پتا کہ آمنہ ہوں انہیں تو مدد ہی کرنی ہے میں نے ایسا ہی کیا سہن کا دروازہ کھول دیا تاکہ وہ شخص اندر سمان اور پیسے رکھ جائے اور آمنہ کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا کہ کہیں ان لوگوں کے ہوتے وے آمنہ باہر نہ آ جائے اور میری پول نہ کھول جائے اس لیے میں نے احتیاط ہی بڑھتی آمنہ سو رہی تھی مجھے تسلی تھی کہ میرا کام بہ آسانی ہو جائے گا مغرق کی آزان سے کچھ پہلے ہی دو مرد اندر داخل ہوئے میرے پاس آ کر بیڑھ گئے میں نے چہرے پر پردہ بھی ڈال رکھا تھا اس لیے وہ پہچان نہیں پائے ایک مرد نے شوپر میرے پاس رکھ دیا جس میں راشن کا سمان تھا دوسرے نے کیش میرے سامنے رکھ دیا اس کے بعد جو باتیں انہوں نے مجھے آمنہ سمجھ کر کی میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی ان کے جانے کے بعد کچھ پل تو میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا آمنہ کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی سب سے پہلے تو مجھے خود پر گھنائی کہ کس طرح میں اس کے ساتھ شادی کا بندن بان چکا تھا کتنی بڑی سازش ہوئی تھی میرے ساتھ پھر آمنہ کی حالت دیکھ کر مجھے خود پر رونا آیا میرے بچے کی ماں بننے والی تھی وہ میرا جی چاہا اپنے بالوں کو نوچ لوں کیا کر بیٹھا تھا مجھ سے انجانے میں کتنا بڑا جرم سرزد ہوا تھا اس سے پہلے کہ آمنہ نامی وہ عورت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتی میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور سر شبیر کو فون کر دیا آدھے گھنٹے کے اندر اندر پولیس موبائل لے کر میرے گھر آ گئی میں سہن میں رکھی چارپائی پہ بے جان بنا بدھ بنا بیٹھا تھا سر شبیر کے ساتھ لیڈیز اہلکار بھی موجود تھی میری آنکھوں میں آنسوں کی سطح بلند ہوئی دل کی حالت ابتر تھی جان سے چاہا تھا میں نے آمنہ کو نہیں آمنہ نہیں ملک دشمن راشی کو جبکہ اسی گروہ کے ممبر تھی وہ جو نشے کی سمگلنگ کر رہا تھا راشی ایک پلان کے مطابق میری گاڑی سے ٹکرائی تھی مجھ سے شادی بھی اسی پلان کا حصہ تھی ایک سال سے وہ میرے ساتھ رہ رہی تھی سر شبیر کے سارے مشن اس سال میری ہماکت کی وجہ سے نکام ہوئے کیونکہ مجھے آمنہ پر اندھا بھروسہ ہو گیا تھا میں اسے کرامتی بی بھی سمجھنے لگا سر شبیر کے ہر مشن پر میں آمنہ سے دعا کی درخواست کرتا تھا وہ مجھ سے پوری تفصیل پوچھ لیتی مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ذریعے سے ہماری مخبری کر رہی تھی اور ساری خبریں اپنے گروہ کو دے رہی تھی سر کے ساتھ آئی لیڈیز اہلکار اب کمرے کی جانے بڑھنے لگی سر مجھے رنجیدہ دیکھ کر میرے پاس پیٹ گئے جانتے تھے مجھے اپنی بیوی کتنی عزیز تھی میں اپنے بچے کا سن کر کتنا خوش تھا میرا ہستا بستا گھر برباد ہو گیا تھا میرے کندے کو سر شبیر نے دبایا اور کہا کہ عاطف بہت بڑا دل کیا ہے تم نے ثابت کر دیا کہ ملک کے لیے تم کتنے سچے جذبات رکھتے ہو کمرے سے اب آمنہ کی آوازیں آ رہی تھیں وہ باہر آنے کو تیار نہیں تھی بار بار کہہ رہی تھی میرا کیا قصور ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں جاؤں جب اسے باہر لائے گیا تو میں نے اپنا رخ بدل لیا میں اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا جس کے چہرے کو کئی بار اپنے ہاتھوں میں لیے میں بڑی محبت اور علفت کے جذبات سے اسے دیکھا کرتا تھا وہ مجھے دیکھ کر پکار رہی تھی کہہ رہی تھی عاطف مجھے بچا لو تم کیوں چپ ہو بولتے کیوں نہیں میں بیوی ہوں تمہاری یہ مجھے کیوں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں میں نے پلٹ کر ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا کیونکہ اگر دیکھ لیتا تو شاید اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتا تھا میں نے آمنہ سے بہت محبت کی تھی وہ چلا رہی تھی مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی میں ایک کرب سے گزر رہا تھا ایک مرد ہوتے ہوئے بھی اس وقت میری آنکھوں میں آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بے رہے تھے سر شبید جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا میری نظروں میں التجاہ تھی منت تھی میں نے کہا سر وہ پریگنٹ ہے اس پر ہاتھ مت اٹھائیے گا وہ غدار نکلی تھی یہ اس کا فیل تھا لیکن میں کمزور عورت پر سختی کرنے کے حق میں نہیں تھا جو کہ حاملہ بھی تھی یہ کہتے ہوئے میں اپنی اندرونی سسکیوں کو روک نہیں پایا سر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا سر نے مجھے تسلی دی میرا دل اندر سے ماتم کر رہا تھا کیونکہ اس کی بھی محبت کا جنازہ اٹھ چکا تھا سر شبید نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا بے فکر رہو آتف اس کا خیال رکھا جائے گا سر مجھے میرا بچہ دے دیجئے گا با مشکل میں نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا پھر خود کو روک نہیں پایا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا نہ جانے کیوں میں اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسے میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کیسے تمہارا دل اس بات پر امادہ ہوا تم اپنے مفاد کی خاطر اس طرح کا دھوکہ دو میری پیٹ پر تم نے بہت برا وار کیا اللہ کا کلام تم نے سیکھ کر مجھے ایمان کے نام پر دھوکہ دیا ہے ورنہ شاید میں تم پر بھروسہ نہ کرتا مجھے یاد آنے لگا وہ کیسے بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ آج تمہارے سر نے کہاں آپریشن کرنے جانا ہے تم کب تک لوٹو گے تمہارا سر بچ گیا یا مر گیا مجھے لگا میری بیوی کو میری پرواہ ہے لیکن نہیں اس نے ہر بار سر شبیر پر حملہ کروانا تھا ان کا مقصد سر شبیر کو مروانا تھا میں تو بس اس کے ہاتھ کا ایک مہرہ تھا جسے وہ استعمال کر کے سر کو ختم کروانا چاہتی تھی ہر بار وہ ان کے وار سے بچ جاتے ابھی جو شخص راشن اور رکم دینے آئے تھے ایک زہر کی پڑیا دے کر گئے تھے کہ وہ پڑیا آمنہ کھانے میں ڈالے اور مجھے اس بات پر منائے کہ میں سر کو وہ کھانا کھلاؤں کیونکہ اکثر میں آمنہ کے کھانے کی تعریف سر سے کر دیا کرتا تھا کبھی ٹیفن میں کھانا اپنے ساتھ لے جاتا اکثر سر میرے ساتھ میرا کھانا بھی کھا لیا کرتے پھر مسکرا کر کہتے آطف کبھی اپنی بیگم کو تمہارے گھر لاؤں گا تم آمنہ سے کہنا اپنی آپا کو بھی اچھا سا کھانا بینانا سکھا دے میں ان کا ڈرائیور تھا لیکن وہ مجھے بیٹے کی طرح پیار کرتے ان کا سب لوگوں سے رویہ ایک شفیق باپ کی طرح تھا اور ہم بھی ان کی خاطر جان ہتیلی پر رکھتے تھے ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے کھانے کی دوران ہستے وے سر کی بات آمنہ کو بتائی اس بات پر آمنہ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا کہنے لگی آطف ہم آپ کے سر اور ان کی فیملی کی دعوت کریں گے شاید اگلا پلان یہی سر شبیر کی خلاف میرے گھر سے بنتا انہیں زہر والا کھانا یہی سے کھلایا جاتا اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں پھلس جاتا مجھ سے آمنہ نے اپنے مقصد کی خاطر دکھاوے کی محبت کی وہ مجھے پھسانے کا پلان بنا چکی تھی میں پھانسی بھی چڑ جاتا تو راشی کی آنکھ سے آنسو نہ بہتا یہ اس کے اس گروہ کے لیے وفا تھی تو پھر میں کیوں نہ پاک وطن کے لیے وفا نبھا کر وطن کے لیے وفا نبھاتا ہمارے ملک کا صرف فوجی ہی نہیں ہر جوان اپنے ملک کا سپا سلار ہے مجھے بھی ثابت کرنا تھا چند دن میں ایک آپریشن دوبارہ اسی گروہ کے خلاف ہوا اس بار سر شبیر کو فتح ملی چند دن بعد مجھے میرا بیٹا میری گود میں ڈال دیا گیا سر شبیر نے کہا میں چاہوں تو راشی سے آخری بار مل سکتا ہوں کیونکہ عدالت نے اسے موت کی سزا دی ہے جانتے تھے میری محبت سچی تھی لیکن میں نے منع کر دیا میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اس کے کان میں آزان دی اس کا نام محمد عزیز رکھا اور یہ ارادہ کر لیا اسے اپنے سر شبیر کی طرح ایک اماندار آفیسر بناؤں گا موسیقی